ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ جب ہم کوئی عمل خیر کرتے ہیں تو ہم خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایہ یہ عمل خیر جو ہم نے کیا ہے یہ ہمارے فلا مرہوم یا مرہومہ کو پہنچا دے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ملائکہ یہ ثواب لے جاتے ہیں اور جا کر اس مرہوم یا مرہومہ سے یہ کہتے ہیں کہ تیرے بار تیرے یاد کرنے والوں نے تیرے لیے یہ توفہ بھیجا ہے انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں وہ خود اگر عامال خیر مزید کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا مرنے کے بعد مرنے والا محتاج ہوتا ہے زندوں کا کہ زندہ اس کے لیے کیا بھیجتے اور نہائید ہی خوش قسمت ہوتا ہے وہ مرنے والا کہ جس کی وفات سبب بن جائے تذکرہ محمد و آل محمد مرنے والا محمد و آل محمد و آل محمد ماشاءاللہ تو زندوں کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ اپنے مرمومین کو سواب حدیع کریں تو آج کسی سواب کے حدیعہ کے لیے میں نے جس آیت کو بنوان کرا دیا ہے وہ ہے یہ آیت مخاطب ہے اہل ایمان سے ساہبان ایمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ساہبان ایمان کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے بارے میں سب کو علم ہے کہ قوم سا اللہ ہے کس کی ہم نے اطاعت کرنی ہے رسول اللہ کے بارے میں بھی ہر شخص ہر مسلمان جانتا ہے لیکن اولیل امر کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ اولیل امر کونسی ہستیاں ہیں جن کی اطاعت خدا نے واجب قرار دی ہے ہمارے نزدیک ہمارے عقیدے کے مطابق اولیل امر سے مراد معصوم ہستیاں ہیں اور وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں کیونکہ غیر معصوم کی اطاعت خدا واجب قرار نہیں دیتا ہے کیونکہ غیر معصوم گناہ بھی کر سکتا ہے خطا بھی کر سکتا ہے ظالم بھی ہوتا ہے لہذا اگر ان کی اطاعت واجب ہو جائے تو ہم اس کے ظلم کی بھی اطاعت کر لیں گے اس کی خطا کی اطاعت بھی کر لیں گے اس کے گناہ کی اطاعت بھی کر لیں گے پھر خدا قیامت کے دن اپنی حجت اپنے بندوں پر تمام نہیں کر سکتا اور ہمیں خدا یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے نام عمل میں گناہ کہاں سے آیا ہے ہم تو یہی کہے گے کہ ایسو کی اطاعت کو واجب قرار دیا تھا جو خود خطا کر تو ہمارے حقیدے کے مطابق حلیل عمر معصوم ہستی ہے لیکن بعض لوگوں کے نزدیک حلیل عمر سے مراد حاکمان وقت ہے وہ کہتے ہیں حاکمان وقت کی اطاعت خدا نے واجب قرار دیا ہے تو حاکمان وقت تو اطاقار ہے اکثر اکثر برادار ہے اکثر ظالم ہیں تو ان کی اطاعت کیسے خدا واجب قرار دے سکتا ہے اور اگر حاکمان وقت کی اطاعت اس علیل عمر سے مراد ہے اور علیل عمر سے مراد حاکمان وقت ہے تو ان کی اطاعت واجب ہے پھر اسمبلیوں میں حضب افتلاف کا بجود نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اسمبلیوں میں ہر حکومت پہ ایک حضب افتلاف آیا جاتا ہے جو حکومت کے کارناموں پر جو ہے وہ لقص کرتا ہے اطراز کرتا ہے ان کو نہیں مانتا تو پھر یہ حضب افتلاف کی کچھ جائش نہیں ہے افتلاف نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ حاکمان وقت علیل عمر ہے علیل عمر کی اطاعت واجب ہے تو ہر حضب افتلاف کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ علیل عمر سے مراد یہاں حاکمان وقت نہیں ہے باکہ علیل عمر سے مراد معصوم حضبیاں تو خدا بنیل عمر نے تین اطاعتوں کا حکم دیا ہے عطی اللہ اللہ کی اطاعت درو یہاں میں پراتز میں ایک بات ارز کرتوں کہ ایک ہوتی ہے حکم کی اطاعت اور ایک ہوتی ہے فیل کی اطاعت اطاعت ہمیشہ حکم کی ہے اور اطاعت ہمیشہ فیل کی ہے خدا بنیل عمر کے بارے میں کہیں آپ یہ نہیں پڑھیں گے کہ خدا کی اطاعت کرو اس لیے کہ خدا کا کوئی فیل ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جس کی ہم اطاعت کریں خدا کے بارے میں یہی ہے کہ خدا کے حکم کی اطاعت کرو تو اطاعت ہوتی ہے حکم کی اور اتباع ہوتی ہے فیل کی رسول احمد کے بارے میں دونوں چیزیں ہیں ان کے حکم کی اطاعت بھی ہے اور ان کے فیل کی اتباع ہوتی ہے چونکہ ان کا فیل ہمارے سامنے موجود ہے نہاں اتباع رسول ہو سکتی ہے ان کا حکم ہمارے سامنے موجود ہے اس لیے اطاعت ہو سکتی ہے تو یہ ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اتباع ہمیشہ فیل کی ہوتی ہے اور اطاعت ہمیشہ حکم کی ہوتی ہے ایک سالات پڑے محمد وعالی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب تک خدا کی معرفت بہت ہے اطاعت ہمیشہ معرفت کے بعد ہے اسی لیے سب سے پہلی معرفت جو واجب ہے وہ خدا کی لیکن خدا کیسے ہے ویسے ہم اس کی مار کو خاصل نہیں کر سکتے اس لیے کہ خدا ہر جہر سے لا محدود ہے خدا زمانے کے اتباع سے لا محدود ہے کوئی زمانہ ایسا نہ تھا جب خدا کا ہو اور کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوگا جب خدا نہ رہے گا تو خدا ہر زمانے میں ہے زمانے کو ہم محدود نہیں کر سکتے کہ فلا زمانے میں تھا اور فلا میں نہیں تھا تو خدا کی ذات زمان کے اتباع سے لا محدود ہے مقام کے اتباع سے لا محدود ہے اس کے لیے کوئی مقام آپ معین نہیں کر سکتے قدرت کے اتباع سے لا محدود ہے قدرت کی کوئی حق بندی نہیں ہے علم کے اتباع سے لا محدود ہے اس کی صفات لا محدود ہے اور ہم کیا ہیں ہم ہر جہر سے محدود ہے زمانے کے اتباع سے محدود ہے مقام کے اتباع سے محدود ہے عیر کے اتباع سے محدود ہے قدرت کے اتباع سے محدود ہے زمان کے مقام اس مقام میں ابھی ہم ہیں واحد نہیں ہے ہم جس ایج میں بھی ہیں سو سال بار ہم نہیں ہوں گے اور ایک وقت خاص سو سال پہلے بھی ہم شاید نہ ہوں تو ہم زمانے کے اعتبار سے بھی محدود ہیں مکان کے اعتبار سے بھی محدود ہے اردہ زمانے اور مکان کے اعتبار سے لا محدود ہیں تو ایک محدود ذات لا محدود ذات کی کما حق و مارفت کیسے حاصل کر سکتی ہے ہم خدا کی کن حق کن حق جیسے وہ ذات ہے ویسے ہم اس کو نہیں پہچان سکتے ویسے اس کی مارفت حاصل نہیں کر سکتے ہمارے پرس میں نہیں ہے اسی لئے مولا حمین و مومنین اللہ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ خدا کی ذات کے بارے میں زیادہ فکر نہ کیا کرو اس لئے کہ وہ ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے انسان نے ایسے سمندر میں اتر جائے جس کا کنارہ ہی نہ ہو تو نومنے کے سنا اور کوئی نتیجہ نہیں ہوگا تو ایک طرف خدا کی مارفت واجب اور دوسری طرف ہم اس کی صحیح معنوں میں جیسے وہ ہے مارفت حاصل نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرے خدا کی مارفت حاصل نہ کرے اس لئے کہ جیسے وہ ہے بیسے اس کو پہچانا نہیں جا سکتا تو کیا کرے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ جتنی مارفت ہمارے بس میں ہے جتنی مارفت ہے خدا ہم حاصل کر سکتے ہیں خدا نے ہمیں اتنی ہی مارفت کی تکلیف لیے خدا نے نطاع تکلیفِ مالا یوتاک نہیں دیتا ایسی چیز کی تکلیفیں جو انسان کی طاقت سے باہر ہو خدا کبھی بھی ایسا نہیں کہتا اگر کوئی بندہ نماز کھڑے ہوکے نہیں پڑ سکتا تو خدا یہ نہیں کہتا کہ کھڑے ہوکے نماز پڑھ خدا رماتا ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹھ کے پڑھ لے لیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے اشارے سے نہیں پڑھ سکتا تو دل کے اشارے سے پڑھے جیسے پڑھ سکتا ہے ویسے پڑھے اگر بندہ بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا باہر میں رکھ لے بندہ ساری زند میں کی مستطین نہیں ہوتا ایاز و ذہاب کا خرچہ نہیں رکھتا مکہ جانے آنے کا خرچہ اس کے پاس نہیں ہے حاج اس پر واجد نہیں ہے حاج پر واجد اگر وضو انسان کے لیے پانی انسان کے لیے مزر ہے خدا ہم باتا ہے یا من کر لے تو خدا اپنے بندوں کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی اُڑ کے بس میں ہے اور خدا کی محافظ ہم ساتھ پر واجد ہے ہم ساتھ پر واجد ہے